بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے لئے آسانیاں کرے آپ کے تمام رنج و غم کو خوشیوں میں تبدیل کرے آپ کو دنیا آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرمائے آمین آج ہم آپ کے لئے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ پراتھا صرف پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے یہ ریسپی دیکھ کر انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا جب بھی آپ کو کوئی کہے گا کہ ہمیں کھانا چاہیے تو صرف پانچ منٹ لگیں گے آپ اس کو کھانا بنا کر دے سکیں گے نہ آٹا گوندنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ آٹے کو ریسٹ پہ رکھنے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ جو بھی کھائے گا وہ ہی آپ کی تعریف کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول لیا ہم نے اس کے اوپر چانی رکھ لی ہے یہ ایک کپ ہمارے پاس میدھ ہے یہ اس کے اندر ڈالیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کپ گندم کا آٹا ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو دو کپ گندم کا آٹا لے لیں یا دونوں کپ میدھا لے سکتے ہیں ان کو اب ہم چھان لیتے ہیں اچھے سے اور یہ ون ٹی سپون نمک ہے ہمارے پاس یہ اس کے اندر ڈال لیں گے نمک آپ اپنے پیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں یہ ون ٹی بل سپون چینی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ ایک کپ پانی ہے ہمارے پاس جس کپ سے ہم نے آٹا لیا تھا یہ وہ ہی کپ ہے یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے تقریباً دو کپ پانی ڈالیں گے ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یہ تھوڑا سا اور ڈال لیتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں اور یہ نارمل پانی ہے یہ ایک چمچ میرے پاس دہی ہے اس کے ساتھ ہمارا پراتھا بڑا اچھا سا پھولے گا دو کپ پانی ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے نارمل واتر یہ میرے پاس گرم پانی ہے یہ میں تقریباً دو ٹیبل سپونن اس کے اندر ڈالوں گی اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو یہ دو ٹیبل سپونن آئل ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بیٹر ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا سا مکس ہو چکے ہیں اب چلے کے اوپر ایک تواراک لیتے ہیں تبے کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں اور پراتھے بنانے شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دس منٹ کے لیے بیٹر کو ریسٹ پر رکھ دیں میں ابھی بناوں گی تبے کو ہم نے اچھا سا گرم کر لیا ہے اب فلیم کو لو کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال لیتے ہیں اس کو دریز کر لیتے ہیں بہت کم آئل میں بہت مزیدار بہت سوفٹ پراتھے بنیں گے ایک سپون بھار کے اس کے اوپر ڈال لیں اور اس کو اچھے سے پھلا لیں جتنا بڑا آپ نے بنانا ہے ایک چمچ لے لیں اس کے ساتھ اس کے اوپر لائنے لگا لیں ایسے لگے گا جیسے آپ نے بلوں والے پراتھے بنائی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گول سا ہمارا پراتھا بن گیا ہے اس ٹائم پہ آ کے چلے کی فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دیں یہ دیکھیں ایک سایڈ سے نا اچھے سے پک چکے آئے ہیں اب اس کو اٹھا لیتے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر آئل نہیں بتانا پراتھے کی دوسری سائٹ بھی پک چکی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر چھوٹ چھوٹے نشان پڑ چکے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم نے یہ بلوں والا پراتھا بنایا ہوا ہے اس کے اوپر چھوٹے نشان پڑ چکے ہیں سائلہ دے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا پراتھا ہمارا پھول رہا ہے ایسے ہی سائٹ سے نا لیں گے اس سائٹ پہ بھی چھوٹے نشان پڑ چکے ہیں آپ چھوٹے بڑے اپنی منزی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھے ہمارے پراتھے ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں سائٹیں دیکھ لیں آپ کو کتنا اچھا پراتھا ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو پلیٹ میں لکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دوسرا پراتھا بھی اسے بنا لیا ہے اس کو بھی ہم اٹھا لیتے ہیں یہ کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے پراتھے ہمارے ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار صرف پانچ منٹ میں بننے والے پراتھے کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو اشتداروں میں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری تمام نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں پیارا سا کومنٹ بھی کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی